سنیے مولا متقیان کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ من قالا جس شخص نے کہا کب کہا اندہ دخول المقابر یہ مقبرہ کی جمع عربی میں ہے مقابر مقبرہ اس کی جمع ہے مقابر اگر کوئی شخص جب مقابر میں داخل ہو رہا ہے یعنی قبرستان میں جب جا رہا ہے انٹرنس کے وقت پہنچتے وقت جیسی قبرستان کے قریب پہنچا کیا کہے مولا مولا فرماتے ہیں کیا کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ مرد مومین یہ شخص جو مقابر میں داخل ہو رہا ہے انٹرنس بالکل قریب آ گیا اب آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی آپ نے پڑھا معصوم فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں یہ حضرت علی کی حدیث ہے فرماتے ہیں کتب اللہ لہو عبادت خمسین سنا اس شخص نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا مگر پچاس سال کے عبادت کو اس کے ایکاؤنٹ میں خدا پہنچا دیتا ہے یعنی نوٹ کروا دیتا ہے کہ اس شخص نے پچاس سال کے عبادت کی what does it mean آپ اپنے گھر سے نکلے لندن میں ہیں انگلینڈ میں کسی منطقے میں کسی جگہ پر ہیں آپ نے کہا کہ آج ہم چلتے ہیں کسی مومن کے قبری کی زہرت کرتے ہیں یا قبرستان چلتے ہیں مقبرا چلتے ہیں اس لیے کہ we all we have to departure ہمیں سب کو جانا ہے اور ہمیں قبرستان جانا ہے کیونکہ قبرستان میں ہی ہمیں رہنا ہے اس کے بعد پھر برزخ کے تمام حالات ہیں اور پھر محشر اب یہاں پر آپ غور فرمالیں کہ اگر کسی شخص نے قبرستان میں جیسی ہی داخل ہوتے وقت یہ پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاس سال کی عبادت کو اس کے اکاؤنٹ میں نوٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَحَا مَحَا عربی میں کہتے ہیں مِٹا دینا وَمَحَا آنْهُ وَأَنْ عَبِيْهِ اللَّهُ اَكْبَرْ وَأُمِّهِ ذُنُوبْ خَمْسِينْ سَنَا یہ شخص اس نے صرف انٹرنس پہ جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پچاس سال کی عبادت اس کے اکاؤنٹ میں لگ دی جائے گی کتنا سواب ہے تو وی ہیف ٹو گو ہمیں جانا چاہیے قبرستان ہم کہاں کوئے ہیں پچاس سال کی عبادت لگ دی جائے گی وَمَحَا آنْهُ اور مِٹا دیا جائے گا کیا مِٹا دیا جائے گا وَأَنْ عَبِيْرْ اس کے تمام گناہوں کو اس کے والد کے گناہوں کو اس کی والدہ کی گناہوں کو ذنوبہ خمسین سن اگر پچاس سال کی بھی گناہ ہیں تو ڈیلیٹ کر دے جائیں گے ریموف کر دے جائیں گے ملک کو اکم ہوگا اس کے گناہ کو ہٹا دو قتم کر دو کیوں وائی بیکوز ہی گون ٹو ویزٹ دا قبرستان یہ قبرستان گیا اور اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کا یہ فائدہ ہے لہٰذا قبرستان جانا چاہیے مسلسل جانا چاہیے اور جا کر خود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کروالے انسان اور جو قبر میں افراز سو رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا مغفرت کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ ایک حدیث اور پیش کر دوں وقت ہے آپ کے پاس اور کریں مؤمنین ناظرین سامین قبرستان ہمیں جانا چاہیے اچھا قبرستان جانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرتا ہے بیدار ہو جاتا ہے اور جب موت کو یاد کرتا ہے تو گناہ نہیں کرتا پھر اسے گناہ کرنے کی حمت نہیں ہوتی وہ نہیں کرتا سوچتا یہ جہاں یہ سب سور ہیں ہمیں یہاں آنا ہوگا اور اگر ہم نہیں بھی آنا چاہیں تو ہمیں لے جایا جائے گا یہاں پر ہمیں لوگ لے کر آئیں گے ملک الموت ہمیں یہاں تک گسیٹ کر لائیں گے تو انسان موت کو یاد کرتا پھر گناہ نہیں کرتا کسی کو ہارٹ نہیں کرتا کسی کو ستاتا نہیں ہے پھر وہ بائک بائٹن نہیں کرتا حسد نہیں کرتا جیالیس ہی نہیں کرتا اس لئے قبرستان جانا بہت سواب ہے اب سنیں حدیث غور کیجئے گا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سلطان سید الانبیاء زدت الانبیاء وارث شریعت ارشاد فرماتے ہیں من قرآ من قرآ اگر کسی نے پڑھا کیا پڑھا پرغمبر کہ آیتا من کتاب اللہ ایک آیت پڑھی صرف کسی نے صرف ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہاں پڑھی فی مقبرت من مقابر المسلمین قبرستان نے پہنچا اور پہنچ کر صرف ایک آیت پڑھی کہاں پڑھی مسلمین کے مقبرے میں یعنی قبرستان میں پڑھی اللہ اکبر تو فائدہ کیا ہوگا اس کا اس شخص نے ایک آیت کو پڑھی آواز دی پیغمبر نے میں وارث شریعت ہو نا میں وارث دین ہو بتاتا ہوں سواب کہتے ہیں آتاہ اللہ اللہ اسے آتا کرے گا کیا آتا کرے گا ثواب السبعین نبیہ ستر نبیوں کا ثواب اس شخص کو آتا کرے گا ایک آیت پڑھنے کا ثواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان جانا بہت اسنشل ہے بہت ضروری ہے we must go to the قبرستان ہمیں جانا چاہیے زندگی میں قبرستان جانا چاہیے زندگی میں قبرستان جانا چاہیے